اسلام علیکم جی نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی فدمت میں ہے آپ اپنا کام کرتے رہا کریے زندگی کے اندر دیا جلا کے ہوا میں رکھتے رہا کریں ہوا جانے خدا جانے شاکر شجابادی کا جو شیر ہے اور اس سے مستعار لے رہا ان کا مصرہ جو ہے کہ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے تھوڑی سی کھل 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 لگائی رکھا کریں اس سے جو ہے وہ آپ کے زندہ ہونے کا ثبوت ہوتا ہے اپنا وہ کیا ہے یار یہ شبلی فراز کے باپ کا شیر ہے احمد فراز کا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو جناب میاں دعوت صاحب ایڈوکیٹ سوچے پائی نے لیکن پائی نے اپنا میاں دعوت صاحب نے جی ایک ریفرنس فائل کیا ہے وہ آٹھ کے آٹھ جا جی جو کل بیٹھے تھے انہوں نے جیڈیشنل میس کنڈکٹ کر دیا اور جیڈیشنل میس کنڈکٹ کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی دو تین فیصلے موجود ہیں ایک دفعہ حکومت نے قانون بنا دیا تھا کہ اشناتی کارڈ کے بغیر آپ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے تو اس کے اوپر پھر جو تھا وہ اتزاز احسن صاحب درخواست لے کہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھ گیا تستارہ رکنی اور انہوں نے بیٹھ کے کہا تھا کہ کوئی قانون بن جائے تو اس کو ہم ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے وہ قانون بن گیا ہے ہاں اس کے وائریز کو یا اس کے اثرات کو ہم چیک کر سکتے ہیں اور پھر اس کے رائے پر رائے دے سکتے ہیں تو وہ اگر آپ کو یاد ہو ایک ادار بھی فیصلہ ہے ان فیصلوں کی روشنی کے اندر اگر سترہ رکنی بینچ بیٹھا ہے اور اس فیصلے کے خلاف فیصلہ دینا ہے تو پھر سترہ رکن ہی دوبارہ بیٹھے گا بلکہ اس سے زیادہ بیٹھے گا چونکہ اس سے زیادہ جج نہیں ہو سکتے تو فل کورٹ کا فیصلہ آگیا اب یہ ایک قانون کی شکل اختیار کر گیا اس قانون کی وائلیشن کی ہے اس آٹھ رکنی بینچ نے میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ کہوں آٹھ کا ٹولہ لیکن وہ مجھ سے گزارش کی گئی ہے کہ یہ نہ کہیں آپ آٹھ رکنی آٹھ کا گروپ کہہ دیں آٹھ کا گروہ کہہ دیں نہیں وہ بھی تو اسی طرف ہی جاتا ہے تو آٹھ رکنی بینچ نے جناب اس لیے ہم نہیں کہہ رہے جی وہ اس حیرت پر کرتے ہیں آٹھ رکنی بینچ نے جناب وہ اس قانون کی جو کہ سیٹلڈ لا بن چکا ہے اس وقت ملک کا اس کی خلاف ورزی کی ہے اور بھی بہت ساری خلاف ورزیاں انہوں نے منشن کی ہیں لیکن اپنے حصے کی انہوں نے شمہ جلا دی ہے پرائیوٹ ریفرنس جو ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ادھر وہ اپنا کیا نام ہے وہ ایک اقبال ایدر ایک مولوی اقبال ایدر ہے یہ ٹاؤٹ ہے جنسیوں کا یہ صاحب جو ہیں یہ مختلف قسم کی پروکسی پٹیشنز کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوتے افتخار چودری نے اس کے سپریم کورٹ میں داخلے پر پبندی لگا دی تھی کہ یہ سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہو سکے گا اس کے بعد پھر اس کی دکان ہٹی زرہ بند ہوئی تھی پھر بھی وہ پھر مارکیٹ میں چھوڑی پڑے آگ وہ حاوید قسم کے بھی آگ ٹھیک ہے وہ مارکیٹ میں اور پڑی ہم سرسر فراہم ہو گئی نا اس طرح کے کام کرنے کے لیے تو پھر ایجنسیوں نے ان سے کام لینا شروع کر دیا اور جب اب چھوڑے پرے وہ فکرہ خوفناک ہو جائے گا تو اس نے بھی پٹیشن فائل کر دی ہے جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سنا ہے ابھی تک میرے تک پہنچی نہیں ہے لیکن میاں دعود ایڈوکیٹ نے اپنے حصے کی ازان دے دی ہے ٹھیک ہے اور میں نے ان سے ابھی تک بات نہیں کی اس موضوع کے اوپر شام تک ان سے گفتو بھی ہو جائے گی اس کا اثر کیا ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا اس کا اثر کوئی نہیں ہوگا اس کا اثر جو ہے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس کا اثر ہو بھی سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یکم کو بیس کو قانون تو بن جانا ہے ایکیس والے دن قانون تو بن جانا ہے اور قانون جو ہے وہ بھلے انہوں نے سسپینٹ کر دیا ہے لیکن ان کا یہ آرڈر جو قانونی ماہرین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اثر نہیں رکھتا قانون کی نگاہ کے اندر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے وہ قانون بن گیا تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس طلب کر کے جو ہیں اس یہ کام کر سکتے ہیں اسی لیے مولوی اقبال حیدر کے ذریعے جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ موو کروانے کی خبر چھوڑی گئی ہے مارکیٹ کے اندر چونکہ میں نے وہ ریفرنس دیکھا نہیں ابھی تک تو اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے بارال یہ جی اپنی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اپنا جو بھی وہ درست سمجھتے ہیں میاں دعوت صاحب وہ اپنی تین اس کے اوپر ایکٹ کر دیتے ہیں آئین اور قانون کا جو ان کا فہم ہے اس کے حوالے سے میاں دعوت صاحب جو ہیں وہ پہلے جنرلس تھے اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ جنرلزم کے اندر تو فاقی ہوتے ہیں تو دیگری انہوں نے اللبی کی کی ہوئی تھی انہوں نے جا کے اپنا دفتر کھول لیا چیمبر کھول لیا بہت ایکٹیو قسم کے وکیل ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کو جس نے پکڑا ہے اس کا نام میاں دعوت ہے یہ وزیر آباد والے کیس کے اندر بھی میاں دعوت ہی لڑے آئی جو کوئی جی آئی ٹی بنے اس کے خلاف اپنے ججوں سے جا کے سٹے لے آتی ہے کہ نہیں جی آئی ٹی نہیں بننی چاہی جی آئی ٹی نہیں بننی چاہی جی یہ وہ والے ہیں تو ان کو یہاں تک محدود کس نے کیا میاں دعوت نے ٹھیک ہے یہ جا کے مقتول کا وکیل بن گیا وہ جو محکوم ہے اس وقت جیل میں ہے اس کا وکیل بن گئے تو یہ ہے اب تک کی صورتحال میں نے کہا کہ تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیا جائے آپ کو لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری خبر جو ہے وہ ہمارے پیوز پارٹی کے جیالوں کے لیے ہے ہم ہمیشہ اس بات کو کہتے رہے ہیں لیکن پیوز پارٹی کے دوست جو ہیں ہمارے وہ اس بات کو مانتے نہیں رہے اور پروپیگنڈا اتنا خوفناک کرتے تھے پی ٹی آئی کے جیالے بھی اپنے دور کے یوتھیے ہی رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پروپیگنڈا نسل در نسل آ رہا تھا لیکن نسلوں کے جھوٹ جو ہوتے ہیں ان کے بین کاب ہونے کا وقت ہوتا ہے دو پروپیگنڈے ہم نے بڑی شدد کے ساتھ ان سے سنیں کنفرنٹیشن بھی ہوئی آہ آوازیں بلند بھی ہوئیں لیکن ہم اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہے ایک یہ کہ سجاد علی شاہ ایک غلط آدمی تھا سجاد علی شاہ جو تھا آہ وہ آہ اس نے پاکستان کے اندر جیروشل ایکٹوزم کی بنیاد رکھی جس کو ہم نے افتخار مرش افتخار چہوہ دری کی شکل کے اندر پھر پیک پہ جاتے ہوئے دیکھا ٹھیک ہے آہ پی بیوز پارٹی جو تھی وہ سجاد علی شاہ کے ساتھ تھی سیاسی مخالفت کی بنیاد کے اوپر اور سندھی کارڈ کھیلنے کے لیے لیکن اس شخص نے پاکستان کی جوڈیشری کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا سپریم جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے پھر وہ اپنی موت مر گیا تاریخ کے کورے دان میں جا گرا جب ہم یہ کہتے تھے تو جیالوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ سجاد علی شاہ جو تھا وہ شہید تھا حالانکہ سجاد علی شاہ کو دیکھ کہ زرداری صاحب دیکھ محفل میں فرمایا اوے تو چیف جسٹس بن گیا ٹھیک ہے اوے تمہیں تو سیشن جاج نہیں بنایا جا سکتا تھا تمہیں جاج کس نے بنایا ہائی کورٹ کا اور پھر سپریم کورٹ کا جاج کس نے بنا دیا یہ زرداری صاحب کے الفاظ ہیں لیکن وہ شخص جو تھا وہ کوٹے کی بنیاد کے اوپر تاثبات کی بنیاد کے اوپر محلاتی ساشوں کی بنیاد کے اوپر کی سودے پہ پہنچ گیا اور اس نے جو بیڑا گھرک کیا ملکی جیڈیشری کا آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں ٹھیک ہے ایک بات وہ تھی ایک بات جیالوں کو بہت زیادہ رٹائی گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ جناب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید جو ہیں ان کی اور نصرت بھٹو صاحبہ مرہومہ جو ہیں ان کی جو ناگفتہ بے تصاویر تھی جو تھی وہ تیاروں سے گروائی گئی یہ ہیلیکاپٹر لے آئے تھے حالانکہ ہیلیکاپٹر نہیں تھا ایک انٹرویو دیا ہے جی ایک جو ہے پورڈکاسٹ کو اور اس پورڈکاسٹ کے اندر حسین حکانی صاحب جو کہ اس وقت پی ایم ایل این کے میڈیا ایڈوائزر تھے ٹھیک ہے میاں نواز شریف کے میڈیا ایڈوائزر تھے انہوں نے یہ دیا اب الزام ان پہ لگتا ہے کہ انہوں نے وہ جنکہ میڈیا ایڈوائزر تھا تو تصاویر جہاز سے انہوں نے گروائی ہوں گی تو انہوں نے ابھی وہ پورڈکاسٹ کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ یہ آئیڈیا بنیادی طور پہ برگیڈیر بلا امتیاز صادق یا امتیاز کیا نام لیا انہوں نے لیکن برگیڈیر امتیاز عرف برگیڈیر بلا صاحب لے کے آئے تھے جو اپنے کارناموں کی جو تفاصیل تھی وہ ہفت روزہ زندگی میں چپوایا کرتے تھے اور روزنما نوائے وقت کے اندر ان کے اوپر فل پیچ چپا کرتا تھا کہ دنیا کا آخری زیرو زیرو سیون برگیڈیر بلا بڑا دو نمبر آدمی سے ٹھیک ہے تو برگیڈیر بلا جو ہے وہ کروایا کرتے تھے اپنے بارے میں شایع کروایا کرتے تھے تو یہ آئیڈیا وہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پیغام جنرل مرزا اسلم بیگ نے بھیجا ہے اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں ایسا قطن نہیں ہوگا اس وقت چودی شجاعت حسین بھی مسلم لیگ نون کے اندر تھے یا مسلم لیگ میں تھے انہوں نے بھی اس کی ڈٹکے مخالفت کی تو حسین حکانی صاحب جو کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے میڈیا ایڈوائزر تھے بعد میں وہ میاں نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے پیپس پارٹی میں چلے گئے اور پیپس پارٹی کے اندر بھی جا کے سیم اہدہ ان کو ملا اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ وہ رہے اگر انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی تصاویر اہلی جہاز سے گروائی تھی تو پھر بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو اپنے ساتھ شریف کرنے کے لیے کچھ تو پوچھا ہوگا اور یہ ایکسچینج ہوا تھا یہ جو ہے نا جن کے آج کل پیٹ میں بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں مشاہد حسین سید صاحب یہ اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کے ایڈوائزر تھے میڈیا کے تو وہ میاں نواز شریف کو دے دیے گئے ٹرانسفر کر دی ہے نا حسین اکانی صاحب مائنڈ کر جائیں گے لیکن پاکستان میں جو پاورس ٹو بی ہوتی ہیں انہوں نے ٹرانسفر کیا میوچل ٹرانسفر ہوا جی یہ ادھر چلے گئے اور وہ ادھر آ گئے اور یوں جناب جہیز کے اندر مل گئے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو مشاہد حسین سید صاحب اور ابھی تک ملے ہوئے حسین اکانی صاحب جو تھے آہ وہ اپنا انہوں نے اس پوڈکاسٹ کے اندر فرمایا کہ اگر آپ میں کوئی بندے کا پتر کوئی انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہوتا تو وہ جا کے دیکھ لیتا کہ پہلی تو انہوں نے کہا کہ ہیلیکاپٹر سے نہیں گرائی گئی تھی یہ سیسنہ تیارے سے روائی گئی تھی بلکل ٹھیک ہے سیسنہ تیارے یہاں سے اٹھتے تھے یہ جو والٹن ائرپورٹ ہے تھا اب تو خیر اس کو ریاض ملک کو دے دیا پرویزلائی نے کہ وہاں پہ جناب بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں لیکن وہاں سے سیسنہ تیارے اٹھتے تھے اور یہ شہر کے اندر تھا تقریبا ایک سیسنہ تیارے چکر لانا پورے شہر میں سوٹ گیا آیا نہیں سی تو یہ جناب اس سیسنہ تیارہ ہائر کیا گیا انہوں نے کہا اگر کوئی انویسٹیگیٹف بندے کا پتر جنرلسٹ ہوتا تو وہ جا کے دیکھتا کہ وہ سیسنہ تیارہ اس دن ہائر کس نے کیا ہوا تھا کیونکہ تیاروں کا ریکارڈ ضائع نہیں کیا جاتا وہ محفوظ رکھا جاتا ہے ہو سکتا ہے ستار خان جیسا جنرلسٹ کو ٹکر جائے اور جا کے وہ ڈیٹا نکال کے دیکھ لے کہ وہ ہائر کس نے کیا تھا ٹھیک ہے تو اب میں اس ان کے اس انکشاف سے پہلے جنرل اسلم بیگ صاحب کے بارے میں کچھ اچھی راہے رکھتا تھا لیکن اس کے بعد تو میرا بالکل ان کے اوپر سے مطلب کہ قرید آنی شروع ہو گئی مطلب پنجابی میں کہتے ہیں نا بقاعدہ ان کو دیکھ کے تو وہ ہو گیا ابقائی آنا شروع ہو گئی کہ یار اتنی کلازت ہے تو خیر وہ بیک فائر کیا تھا جی اس سے نقصان ہوا تھا آئیڈی آئی تھی اس وقت آئیڈی آئی کو نقصان ہوا تھا اور پیوز پارٹی کو اس کا بینفٹ ملا تھا لیکن حرکت یہ جو کی تھی جس نے کی تھی جا لے آو اس کو گالیاں دیا کرو یہ حرکت نہ نوال شریف نے کی تھی نہ حسینہ کانی نے کی تھی نہ آئیڈی آئی نے کی تھی ٹھیک ہے بہت اتنی کہنا ہے اور سیاستدانوں کو بھی یہ کہنا ہے کہ ان کی مدد لوگے تو وہ اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کریں گے کیونکہ ان کے ذہنوں کے ان کے سروں کے اندر ایسے ہی دماغ پائے جاتے ہیں تو اپنی سیاست کرو ان کو اپنی سیاست کے اندر مداخلت نہ ہونے دو ٹھیک ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اے فلانے جرنیل کا پتر ہے اس کو اگر اپنا اکناومک ایڈوائزر لگا دیں گے یا اقتصادی ترجمان لگا دیں گے تو وہاں پہ بھی بیڑا غرق کرے گا جو چاچو نے آج کال ایک بندہ لگایا ہوا ہے اس طرح کا کہ پیوزہ جرنیل اندازی سے چلو انہوں لا دیں نیا تلقازر اچھے رکھے گا ٹھیک ہے تو جب بھی سیاستدان سیاست کے لیے ان کے اوپر لائک کریں گے یا ان کی طرف دیکھیں گے وہ اپنا اس طرح کا گند مچائیں گے جس کو سمیٹھتے ہوئے نسلیں لگ جائیں گے دو نسلیں گزر گئیں اس کے بعد ٹھیک ہے اب جا کے حسین اکانی صاحب جو کہ پیوز پارٹی کے میڈیا ایڈوائزر رہے ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جناب یہ اصل میں یہ نہیں یہ ہوا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے